نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و حضورت آج داری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوروں کے تصدق سے اور سیدی شیخل اسلام ڈاکٹر محمد آہل قادری دامت برکاتہ ملالیہ کے پیدانے نظر سے حج کی تیاری کے حوالے سے آج کی ورکشاپ میں مرحاجو کررمیلی یوکے کے پلیٹ فارم سے حاضر ہے حج نو حجری میں فرض ہوا نماز روزہ اور زکاة کی طرح حج بھی ارکانی اسلام میں ایک اہم روکن ہے اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے جو اس کی فرضیت کا انکار کرے اور استطاعت کے باوجود اس کی ادائی میں تاریخ تاخیر کرے وہ بنہگار ہے اور اس کا ترک کرنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے ادائی کے طریقے کے لحاظ سے حج کی تین اقسام ہیں پہلی قسم افراد اس طریقوں کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے آزم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے احرام باننے سے حج کے اقتام تک آزمین حج کو مسلسل احرام کی شراط کی بابندی کرنا پڑتی ہے دوسرا طریقہ ہے قرآن حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ کر دونوں کے ارکان کو ادا کرنے کا نام قرآن ہے آج میں حج مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے پھر اسی احرام سے اسے حج ادا کرنا ہو جائے اس دوران اگر احرام میلہ یا ناپاک ہونے کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر جملہ پابندیاں قائم لیں گی تیرسہ طریقہ ہے حج تمتو یہ وہ طریقہ ہے جس میں حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد آج میں حج احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے اس طرح اس پر آٹھ زرحجہ یعنی حج کے ارادے سے احرام باندھنے تک احرام کی بابندیاں ختم ہو جاتی ہیں ان تینوں طریقوں میں تمتو نسبتاً آسان حج ہے تاہم اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے حج قرآن افضل ترین ہے وہ لوگ جو دودراز سے آتے ہیں جو افاقی کہلاتے ہیں وہ زیادہ تر حجت متو ہی کرتے ہیں اور حج کی فضیلت کے بارے میں حج کے احکام کے بارے میں اگر بات کریں تو اشاد باری تعالی ہوتا ہے اللہ پاک اشاد فرماتے ہیں اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بشک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کوئی حج کرتا یا نہیں کرتا ان کے اپنے قائدے کے لئے ہے اور آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث میں حج کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی جو انہیں چند حدیث کا ہم ذکر کریں گے ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہا لکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یمناہ من الحج حاجت زاہرت او سلطان جائر او مرد حابس فماتا ولم یهج فل یمت انشاء یہودی او نسرانی وانشاء نسرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشہ یا جان لیوہ روک دینے والا مرض نہ روکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں پھر ایک اور مقام پر آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں ہتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بٹی لوہے سونے اور چاندی کی ملکچیل دور کرتی ہے اس حج کا ثواب جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو صرف جنت ہی ہے اور خواتین کی حج کے بارے میں سیدہ آشہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے ارز کیا قَالَتْ أَسْتَذَنْتَوْا النَّبِيُّا صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْجِحَادِي فَقَالَ جِحَادُكُنَّا الْحَجُ سیدہ آشہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی افرماتی ہے تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے پھر ایک اور روایت میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بیان فرماتے ہیں کہ آقل السلام نے فرمایا حج کرو اس سے قبل کہ تم مالی یا بدنی لحاظ سے حج کرنے کے قابل نہ رکھو یعنی جب حج تم پر فرض ہو جائے تو کوشش کرو کہ جلد اور جلد اس کو ادا کر دو پھر حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ آقل السلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت احرام میں قربانی کرتا ہے اور صبح سے غروب تک تلبیہ پڑتا رہتا ہے اور تو سورج اس کے تمام گناہوں کو لے کر غروب ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو پھر اگوان حدیث پاک اس دبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو آقل السلام نے فرمایا حجت الودا کے موقع پر مقام کرمہ میں آقل السلام نے قطبہ جب رشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تبارت پتالہ کے مہمان ہیں وہ جو چیز بھی مانگیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جس چیز کی دعا کریں وہ قبول فرماتا ہے اور جو خرج کریں اسے باقی رکھتا ہے ایک درہم کے بدلے لاکھوں درہم کا عجر مل جاتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا حج اور عمرہ کے لئے خرج کیے گئے ایک درہم کا عجر تو مہارے اس پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہے یہ فرماتے ہوئے آقل السلام نے جبلی ابو قبیس جو کہ صفح کے سامنے موجود ہے آقل السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقل السلام نے فرمایا پانچ لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی پہلی دعا حاجی کی ہے جب تک وہ حاج سے واپس نہ لوٹے اور پھر مجاہد کی دعا اس کی واپسی تک پھر مظلوم کی دعا اس کی مدد تک مریض کی دعا اس کے تندرست ہونے تک اور کسی بائی کی اپنے بائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جانے والی دعا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ آقل السلام میں اشارت فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ میں مقیم باسیوں کو معلوم ہو جائے کہ ان پر حاجیوں کے کیا حقوق لازم ہے تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئیں اور ان کی سواریوں کو بوسا دیں کیونکہ یہی لوگ تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور حضرت حسن سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب حاجی سفر حج کے لیے روانہ ہو تو انہیں الودا کرو اور دعائیں دو جب وہ واپس آئیں تو ان سے ملاقات کرو ان سے مصافحہ کرو اور اس سے پہلے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو یہ حج کی فضیلت کی حوالے سے چند حدیث کا ذکر ابھی ہم نے کیا اب ہم حج تمتو جو کہ موسلی لوگ جو کہ دور دراز کے لاکھوں سے جاتے ہیں سوریا حج کے لیے حج تمتو ہی اس لئے کرتے ہیں اس طریقے پر ہم بات کریں گے حج تمتو میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں لہٰذا حاجی جب اپنے شہر سے احرام بانتا ہے تو عمرے کا بانتا ہے عمرے کا احرام وہ اپنی فلائٹ میں یا اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو جہاں پر سٹے ہوگا وہ ہاں پر باندے گا اور احرام کی پبندیاں لیکن تب شروع ہوں گی جب وہ احرام کی نیت کر لیں یعنی احرام اگر پہلے پہل لیا لیکن ابھی نیت نہیں کی تو احرام کی پبندیاں شروع نہیں ہوں گی جب احرام کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا یعنی لبیق اللہ ملبیق لا شریق لبیق ان الحمدہ وندی مطلق والول لا شریق تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پبندیاں شروع ہو گئی بہتر ہے کہ احرام پہل لیں اور نیت تب کریں جب مکات کا اعلان ہو جائے مکات جو حرم کے باہر کی زمین ہے اس کو مکات کہتے ہیں اور اکثر جب بھاجی فلائٹ پر ہوتی ہیں تو فلائٹ پر اعلان ہوتا ہے کہ مکات شروع ہو گیا آپ حج کی یا احرام کی نیت کر لیں تو جب مکات کا اعلان ہو تو احرام کی نیت کر لیں اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئی ہوتل میں اپنا سماعہ ڈھک کر اگر تو فریش ہیں اور اس قابل ہیں یعنی ہمت طبیعت طبیعت میں اتنی ہمت ہے کہ آپ عمرہ کر سکیں تو فورا وضو کر کے عمرے کے لئے چلے جائیں لیکن اگر تھکان ہے اور لگتا ہے کہ جس میں اجازت نہیں دے گا تو بہتر ہے تھوڑا آرام کرنا اور پھر عمرے کے لئے روانہ ہو عمرے میں تواف جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے اور یہ بہت یعنی اسی سے عمرہ ادا ہونا ہے اس کو تواف کو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے استلام کیا جاتا ہے یعنی حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ کر کے اس کا بوسا دیا جاتا ہے اور پھر ایک چکر اور پھر دوسرا چکر اور تیسرا چکر یعنی سات چکر اس طرح کمپلیٹ کیا جاتے ہیں اور ہر چکر کے شروع پر استلام کیا جاتا ہے یعنی حجر اسود کو اشارے میں بوسا دیا جاتا ہے اگر ان چکر کی دعائیں آتی ہیں تو پڑھ لیں ورنہ کوئی بات نہیں دھروشی پڑھتے رہیں یا کوئی اور دعائیں جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھتے رہیں یعنی بعض لوگ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کتابیں کھولی ہوتی ہیں دعائیں پڑھنے کی اور توجہ ساری بک کی طرف ہوتی ہے اور مانا بھی ان کا نہیں پتا ہوتا دار ہے ہمارے بھی لوگ نہیں ہیں تو وہ پھر توجہ نہیں ادھر ہوتی تواف کی طرف تو بہتر ہے کہ آپ وہ دعا جس کے آپ سمجھ ہے اگر آپ پنجابی بولتے ہیں انگلیش بولتے ہیں یا جو بھی آپ زبان بولتے ہیں اس میں آپ دعائیں پڑھیں دردپاپ پڑھیں جو آپ اس کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے اور اس طرح آپ سات چکر تواف کے پورے کریں اور ہر چکر سے پہلے یعنی جب سات چکر آپ کریں گے تواف کے تو آٹھ دفعہ اسلام ہوگا سب کا تعلق یعنی سننسیہ یعنی اسلام کرنے کا لیکن اہم چیز جو واجب ہے وہ سات دفعہ تواف کرنا ہے جب آپ کا تواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کرنے ہے اگر مقام ابراہیم پر جگہ مل جائے تو وہاں پر نفل ادا کریں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں جہاں بھی واجب حرم میں جگہ ملے تو نفل ادا کر لیں اور ایک اور چیز کے بعض لوگ حجر اسود کو بوسا دینے کے لئے پوشش کرتی ہیں دواف کے دوران اور دککم پیل بھی ہوتی ہے ہمارے سپیشلی جہاں پر حجر اسود کی قریب پہنچتے ہیں تو اگر دککہ دے کیونکسی کا دل توڑ کی حجر اسود کا بوسا لیا تو ایسے بوسے کا کوئی اگر ملتزم پر جگہ نہ ملتزم کے ارادے سے دعا کریں اب زمزم پھئیں اور پھر اسطلام کریں یہ صفحہ جو اسطلام ہے وہ صحیح کے شروع کرنے سے پہلے کا ہے صحیح صفحہ اور مربعہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کو کہتے ہیں اور صحیح کرنے سے پہلے آپ پھر حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کر اس کا بوسہ لیں گے تو یہ نومہ اسطلام ہوگا کیونکہ عمرہ کے اندر صحیح واجب ہے صفحہ اور مربعہ کے درمیان ساتھ چکر یعنی صفحہ سے لے کے مربعہ تک ایک چکر اور مربعہ سے لے کے سفح دوڑ کر اس فاصلے کو تیر کریں لیکن عورتیں آرام سے جیسے وہ ٹھوڑا تیز چل سکتی ہیں اس طرح اس فاصلے کو تیر کریں گے اس کے بعد جو اہم چیز ہے بالوں کا کا کٹنا ہے مرز حلق یا تقصیر حلق یا قصر جو کریں گے یعنی پورے بال مڑوا دیں گے یا پھر بال تھوڑے لمبے ہیں تو ان کو چھوٹے کروا سکتے ہیں لیکن بھی طرح کی حل کروائیں خواتین یہ ہے کہ اپنے پورے بالوں کو پکڑ کے مٹھی میں اور ایک پور کے مطابق یعنی ایک انچ تقریبا بال کٹیں یہ بال کٹوانا احرام کی بندیوں صحیح کے بات بھی پڑھنے ہیں وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں اگر وقت ہو اور پڑھنے کے جگہ مجسر ہو تو مستحب ہے کے دونوں آفل بھی آپ پڑھ لیں یہاں پر عمرہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آج دل حج تک عام کپڑوں میں رہیں زیارات کریں مکہ مکرمہ میں جہاں جہاں آقل السلام کی قدم مبارک لگے جہاں آقل السلام جاتے رہے غار ہرا ہے آقل السلام کا مولد ہے اور بے شمار مقامات ہیں اور آقل السلام کے صحابہ کرام کے مقامات ہیں جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں اور ان کا زیادت کریں اور ساتھ ساتھ جب موقع ملے ہر روز توافق خانہ کعبہ بھی کرتے رہے جب آج دلجہ ہو جائے تو حج کا احرام باندھنا ہے اور یہ احرام ہوتل میں باندھنا ہے یعنی حدود حرم میں ہی باندھنا ہے مسجد آئیشہ یا جرانہ جا کر نہیں کیونکہ جب لوگ عمرے پر جاتے ہیں احرام باندھنا ہے یعنی ہوتل کے اندر آپ احرام باندھیں گے اور پھر کافلے کے ساتھ منہ کی طرف روانہ ہو جائیں منہ میں زہر کی نماز پڑھیں اور زہر سے پہلے وہاں پر پہنج جائیں زہر اس دن کی آٹھ سلویج کی زہر اثر مغرب اور عشا اور پھر اگلے سورج نکلنے کا اندزار کرتے رہے اور سورج نکلنے کے ساتھ عرفہ کی طرف یعنی مدان عرفات کی طرف وقوف کے لئے چل پڑے نو زلوحجہ کی خجر سے تیرہ زلوحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تقبیر تشریق پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے یہ صرف حاجیوں کے لئے نہیں باقی ہر مسلمان کے لئے ایک دفعہ تک بیر تشریق پڑھنا ہر نماز فرض نماز کے بعد واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ نو زلوحج کی فجر سے تیرہ زلوحج کی اثر تک پڑھنا فرض نماز کے بعد ہے اگر وہ کوف عرفہ رہ جائے یعنی عرفات کے مدار میں پہنچ کر وہاں پہ جو قیام کرنا ہے وہ نہ ہو تو حج ہی نہیں ہوتا وہاں زہر سے پہلے پہنچ نہ ہے کیونکہ کوف عرفہ کا جو وقت ہے زہر سے شروع ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دعاوں میں مشہول تک ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دعاوں میں اور مناجات میں مشہول رہیں مغرب جیسے ہی شروع ہو وہاں سے روانہ ہو جائیں اور مدان عرفات چھوڑنا ہے وہاں مغرب عدا نہیں کرنی وقوف عرفہ آپ ختم ہو چکا مغرب وہاں نہیں پڑھنی اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پہنچیں گے عشاء سے پہلے بھی اگر آپ پہنچ جائیں تو انتظار کریں نماز مغرب عدا نہیں کریں عشاء کے وقت میں نماز مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے مزدلفہ میں پہنچ کر کنکریہ وغیرہ کٹھی کرتے رہیں چونکہ اگلے دن رمیہ جملات یعنی شیطانوں کو کنکریہ مارنی مغرب کی ازان اور اکامت ہوگی عشاء کے وقت میں تو فرائز مغرب پہلے جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور سنن و نوافل نہیں پڑھیں گے پھر عشاء کی ازان اور اکامت ہوگی عشاء کے فرائز پڑھیں گے پھر اکلہ ساتھ اسلام کی سنت ہے اسی طرح ادا کرنا ہے اور حج زیادہ تر ہے ہی اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی ولیوں کی شاعر جو ہیں ان کی جو سنتیں ہیں ان کی اداعوں کو اللہ نے حفوظ رکھا ہے اور مظلفہ میں اکلہ ساتھ اسلام نے مغرب اور عشاء کٹھی پڑھی تھی ویسے ہی پڑھیں گے اسے مغرب مظلفہ کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ رات کو نہیں بلکہ رات کو ٹھہر نہ سنت ہے واجب اس کا شروع ہوتا ہے فجر کے بعد لہذا وہاں ٹھہرے رہیں اور فجر وہاں پر پڑھ کر دوبارہ مینہ کی طرف جائیں اور مینہ میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو سورج تلو ہو چکا ہوگا یعنی آپ مظلفہ سے چلے اور واپس ملا میں اسی خیمے میں آگے جہاں سے سفر حج شروع ہوا تھا آرزل حج کو وہاں پر ٹھہر کر جو اہم کام کرنا ہے شیطان کو کنکریہ مارنی ہے اس کے بعد حج تمتو کے شکران جب کنفرمیشن ہو جائے تو پھر حل کریں یعنی بالوں کو کٹوائیں اور آپ کا جو سفرحار ذلہجہ کو شروع ہوا تھا اب وہ بال کٹوانے کے ساتھ آپ احرام کی پابندیوں سے نکل آئیں اگر قربانی سے پہلے بال کٹوالیں گے تو دم واجب ہو جائے گا کیونکہ ان آٹھ دس لوجہ ہے آپ نے تین کام کی یعنی سب سے پہلے آپ نے رمی کی یعنی شیطان کو گنگری ہماری بڑے شیطان کو پھر قربانی اور اس کے بعد پھر حلق اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف حرم شریف کی طرف روان دواء ہوئے تواف زیارہ کے لئے پھر تواف زیارہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے عمرہ کا تواف کیا تھا سا شکر لگانے یا سا سا اسلام کرنا ہے مال خواتین جن کے مقصود سیام ہوں تو حاجم وقوف عرفات مطلب منہ مینہ جانے میں تو کوئی پبندی نہیں لیکن اس حالت میں مقصود دنوں میں اگر اپیریرس پر ہیں عورتیں تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ واپس ہی ہو سکتی ہے خانہ کابا میں جب آپ نورمل دنوں میں آئیں گی تو اس کو پینڈنگ کر لیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کافلہ واپس نہیں آئے گا موقع بھی نہیں ملے گا آپ سفر کی تردیب ہے تو اسی حالت میں توافی گی کریں گی لیکن اس کے ساتھ یہ ہو گا کہ اس پر بڑے جانور کا دم کرنی پڑے گی اس کے پھر یہ کے طور پر اس کے بعد حج کی صحیح کریں گے یہ بھی واجب ہے اس کے بعد پھر شیطان کو دو دن پھر رمی کرنی ہے یعنی گیارہ اور بارہ زلجہ کو شیطان کو بنکریا مارنی ہے دوبارہ منہ میں چلے جائیں وہاں رات ہوزارے اور گیارہ کی زہر کے بعد تینوں شیطان کو باری باری ترتیب کے ساتھ 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 کنکریا ماریں گے اس کے بعد بھی منہ تو تیرا زلجہ کی رمی آپ پر واجب نہیں ہوگی اب حج کے سارے واجبات اداز ہو چکے سوائے ایک کے وہ ہے تواف الودا جب مکہ شریف چھوڑتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس کو تواف الودا کرنا چاہیے تو آخر میں ایک تواف نارمل کپروں وطن کی طرف روانہ ہو جانا ہے تو وہ تواف الودا کر مدینہ منورہ روانہ ہوں گے دو نفل تواف کے واجب جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے تواف کے آخر پر اب تمام واجبات اداز ہو چکے اس کے بعد سفر مدینہ شروع ہوگا بعض لوگ ایسے بھی ہیں ایسے گروپس ہیں جیسے جیسے ان کی سفر کا پیکیج ہے وہ اس پر ریبینٹ کرتا ہے تو دونوں طریقوں میں جیسے جو آپ کو آف سکتے ہیں اب اس کے بعد آخ اللہ سلام کے درد دورل کی حاضری ہے مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے وہ اشاق کے لیے اشاق کے لیے ان کی زندگی کا مطمئن نظر ہوتا ہے ان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ حج جاتے ہیں جنت کے لیے اور مقام مکرمہ میں کوئی ایسا مقام نہیں جس کے لیے اللہ باک نے فرمایا ہے کہ یہ جنت ہے آقل السلام کے دولت پر ریاض جنت موجود ہے جس کے لیے اللہ ساتھ خود فرما ہے مہ بیٹی رو تا ریاض جنت جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو مدینہ ریوہ پاک اور موتر شہر جہاں آقا دو جہاں کی قبر مبارک اور رضی انور ہے جہاں پر کروڑوں مسلمانوں کی جانے قربان ہے جن کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں اس میں نہ دجال آئے گا اور نہ ہی تاؤن مدینہ وہ تمام بستیوں پر اعتبار اور فضائل کے اعتبار سے اور برکات کے اعتبار سے غالب ہے مدینہ وہ ہے جو لوگوں کو اس طرح پاک صاف کرتا ہے جیسے بٹی لوئے ہے کہ میل کو صاف کر دیتی ہے اور جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے اور جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈالے گا اور جو اہل مدینہ پر ظلم کرے انہیں ڈرائے وہ خوف میں مبتلاہ ہوگا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں آتمام لوگوں کی لانت ہوگی اور اس کا نافرز قبول ہوگا اور مدینہ پاک بخاری مسلم میں حدیث ہے جسے اللہ رب نے اپنے حبیب کریم کی حجزت گاہ کے لئے منتخب فرمایا جو مدینہ کی تکلیف اور مشکت پر ثابت قدم رہے گا حضور ختمی مرتبت قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں اور جو شخص مدینہ میں مرے گا حضور کی شفاعت پائے گا اور بخشا جائے گا جس کیلئے حضور نے دعائیں فرمائیں آقیل ساتھ دعا فرمائیں الہی تم ہمارے لئے ہمارے خجوروں میں برکت دے اے اللہ تم ہمارے سا اور مد میں برکت دے ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرمائی یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ کے لئے تجھ سے دعا کی اور میں مدینہ کے لئے تجھ سے دعا کرتا ہوں اسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لئے انہوں نے کی اور اتنی ہی یعنی مدینہ کی برکت مکہ سے دھوگنا ہونا یا اللہ تو مدینہ کو ہمارے محبوب مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لئے دوست بنا دے اور اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرماؤ اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے کسی اور جگہ بیج دے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ نے دعا اس وقت فرمائی تھی جب تھی اس لئے آقے اللہ صلی اللہ سلام سے پہلے یہاں جو ببائی بماریاں کسر تھیں اس لئے اس کا نام یسر تھا یعنی ناموافق آب و ہوا والی بستی اسی سار زمین کو حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ اور مدینہ تیوہ بننے کا شرف جس کے مقدس فریضہ سے سبق دوش ہونے کے بعد اشاق اپنے اگلے سفر یعنی کعبہ کی زیارت کے لئے روانہ ہو جائیں اور اس دربار کی حاضری کے لئے مچلتے جذبات دڑکتے دلوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ خوشاں خوشاں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ علیہ رسلم کے حضور بسد عدب احترام حاضر ہونے جہاں اشاق کے دلوں کا حج ہوتا ہے مام آمد ازا خان نے فرمایا ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ دیکھو دربار رسال اللہ علیہ 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 سلم کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے ہم چند ان ارشادات کا ذکر کریں جو عقل علیہ 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 مدینہ کے لیے اور عقل علیہ 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 جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جس نے حج کیا بس میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد گویا اس نے میری زندگانی میں زیارت کی پھر علیہ 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 کشریف کا حج کیا پھر میری زیارت کا قصد کیا میری مسجد میں اس کے لیے دو حج مبرور لکھے جاتے ہیں ایسی عظیم بشارتوں کو سن کر بھی جس کا دل نہ پسیجے اور دربار رسال محاب صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وسلم پر حاج نہ دے اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا ایسے ہوئے کے بارے میں فرمایا من حج ولم ی فقط جفان جس کسی نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا پھر اللہ سلام نے فرمایا جو مدینہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ میری زیارت کو نہ آئے یعنی صرف حج کر کے چلا جائے اس نے میرے ساتھ بڑی بے مربطی کی خود قرآن کریم کے آمد تک مسلمانوں کو اس زیارت کی تر بلاتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے اشارت فرمایا اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر آقر ساتھ اسلام کی نافرمانی کر ظلم کیا تھا آپ کے پاس نادم ہو کر آتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی آپ بھی ان کے لئے معافی طلب فرماتے تو یہ لوگ اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ عائد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حال حیات اور حال وفات دونوں کو شامل ہے اور مزار پرانوار پر حاضری واجب کے قریب ہے قاضی یعظ شفا میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قبر اقدس کی طرف سفر کر کے جانا واجب ہے زیارت قبر شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعظیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اس لئے اسی لئے امام خسلانی فرماتے کہ جو شخص قدرت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا علماء لکھتے ہیں کہ وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے جزد اطحر سے متصل ہے عرش وکرسی سے بھی افضل ہے اس لئے حاجی کے لئے ضروری ہے کہ حج سے فارغ ہو کر روزہ عبدس کی زیارت کے لئے جائے یہ زیارت دین و دنیا میں سرخروی کا موجب ہے اب آق علیہ وآلہ 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 حاضری کے کچھ عداب ہیں جن کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے ان سے چند کا ہم ذکر کریں گے کہ حاضری میں خاص زیارت مقدسہ کی نیت کرے کہ میں آق علیہ وآلہ زیارت کے لئے جا رہی ہوں اور سفر میں ذکر اور عذکار اور درود پاک میں مشغول رہے جب بھر مدینہ نظر آئے تو سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہو اور ہو سکے تو ننگے پاؤں بیدل چلیں اور جب شہر پاک تک پہنچیں تو جمال محبوب میں کھو جائیں جب گمبت خضرہ پر نظر پڑے تو درود سلام کی کسرت کریں مسجد نبوی شریف حاضری سے پہلے تمام ضروریات جو یکسوئی میں خلل انداز ان سے فارغ ہو جائیں عسل کر کے وضو اور مسواق کر کے پاکیزہ لباس پہننے اور خوش لگائیں اور سفر کر کے اگر جب جائیں اور تھکاوت ہو طبیعت میں تو بہتر ہے کچھ دیر آرام کریں لیکن اگر آق علیہ السلام کے درد حاضری کے لئے ویٹ نہیں کر سکتے اور آپ کا جسم اجازت دے رہا ہے تو فوری طور پر تیاری کر گھسل کر خوش لگا کے پاکیزہ لباس پہن کے دور دولت پر حاضری دیں اب فورا بارگاہ مصطفیٰ کی طرف نہایت خشو اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہوں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلی اللہ سلام ارز کر کہ تھوڑا سا ٹھہر ہیں جیسے عقل سے اجازت مانگ رہے ہوں پھر اس کے بعد بسم اللہ کہنے دائیاں پاؤں پہلے رکھ کر حمت معدب ہو کر داخل ہوں اور آنکھیں کان زبان ہاتھ پاؤں اور دل سب خیال غیر سے پاک کریں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی طرف لو لگا کے آگے بڑھیں ہرگز ہرگز محضر شریف میں کوئی حرف چلا کر نہ کہیں یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آداب کے خلاف ہے قرآن نے واضح طور پر اشارت فرما دیا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں آقا علیہ وآلہ وآلہ آوازوں سے انشی مت کرو اور آقا علیہ وآلہ کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اگر ایسا کروگے تو کیا ہوگا تمہارے تمام عمال ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی وہ کیوں اگر خبر ہو جائے تو انسان توبہ کر لیتا ہے تو گویا غصافی غصافی ہے مصطفی اور آقا علیہ وآلہ بارگاہ میں بے عدوی اتنا جرت والا عمل ہے اتنا بے عدوی کا عمل ہے کہ اللہ پر فرماتے ایسے شخص توبہ کی بھی توفیق نہیں دوں گا اس بات کا یقین کامل رکھیں کہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلیم سچی حقیقی اور جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وسال شریف سے پہلے تھے ان کی ارتمام انبیاء علیہ السلام کی موت صرف وعد خدا کی تصدیق اور ایک آن کے لئے تھی آپ کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے اب اگر جماعت کا ٹائم ہو تو اس میں شریک ہو جائیں اور اسی میں تحییت المسجد کے نفل بھی ادا ہو جائیں گے مسورت دیگر غلب شوق اگر محلت دے اور وقت ایک راحت نہ ہو تو دو رکھ تحییت المسجد کے پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 ادا کریں تو خواباتین کے لیے مواج شریف کی طرف جانا اور دوسری طرف جانا وہ پبندی ہے تو عدب وحترام کے ساتھ یہاں پہ بھی جگہ ملے یا جالیوں کی دوسری طرف جہاں پر عورتوں کو جانا نصیب ہوتا ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی نگاہ بے کس پنا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس کا تصور کر کے در دولت پر حاضری دیں اور کیونکہ یہ سعادت دنیا اور رافظہ کی کامیابیوں کے لیے کافی ہے اب نہائیت عدب سے جہاں پہ سپیشلی خواتین کی بات کرتی ہوں اور مرد حضرات تو مواج شریف کی طرف سلام عرض کریں اور جہاں تک ہو سکے پکار تے رہیں سلام پڑھ تے رہیں اور اگر آپ کو صلی اللہ اسلام کچھ معنی عربی معنی کے ساتھ آتے ہیں تو جو کتابوں میں منقول ہیں حاضری کے وقت وہ پڑھ رہی ورنہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ درود پاک پر پڑھ تے رہیں اور اس کے بعد حضور سے اپنے ہی اپنے ماں باپ شیخ ساتذہ اولاد آئیزہ وقارب دوستوں اور سب مسلمانوں کے لئے شفاعت مانگیں اور بار بار عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اصال شفاعت آیا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت یا کرتی ہوں پھر اگر کسی نے بار گاہ رسول اللہ میں سلام بیجا ہے تو شرعن اس کا پہنچانہ لازم ہے یوں ارز کرے فلان شخص نے فلان بیٹی نے فلان یا فلان بہن نے فلان کے بیٹی نے آپ پر سلام بیجا مواجر شریف پر کھڑے ان کے لیے گدائی طرف ہٹھ لیکن جو خواتین جہاں پہ بھی جگہ ہے اندازہ کر 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 بندی کو آزازہ نہیں ہوتا کیون سا مغرب ہے لیکن تھوڑا سا اندازہ کر کے سید نسدی اکبر رسول اللہ عنہ عنہ طرف چہرہ پاپ کر سلام پیش کر پیش خواتین کو مواجر شریف کی طرف نہیں جا سکتی لیکن مجھد نبی کے جو باہر والا ہاتھ ہے مواجر شریف علی سائٹ پر ادھر جا کر اگر آپ کا شوق کہتا ہے کہ میں ادھر جاؤ مجھے وہاں پر زیادہ سکون آتھا تا آپ جا کر وہاں پر آقا سلام کی بات بھائی دس میں سلام پیش کریں پھر ممبر اتھر کے قریب اور پھر ریاض جنہ میں آکر دو رکھ نفل جب کے وقت مکرو نہ ہو ضرور پڑھ لیں اور دعا کریں لیکن وہاں پر بھی کوشش کریں کہ کسی کو ایک سانس بھی بیکار نہ جائے ضروریت کے سوا اکثر اوقات مسجد شریف میں باتحارت حاضر رہیں نماز دلاوت اور درود میں وقت گزاریں خلاف عدب مفتغو نہ کریں ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے وقت اتقاف کی نیت کر لیں یہاں ایک نیکی کے عبض پچاس ہزار نیکیاں عادت کی بات ہے اس پر وعدائی شفا شفا ہے روزہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا عبادت ہے اس لئے اسے اکثر دیکھنا چاہیے اور اس شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گمبد خزرہ پر نظر پڑے فوراں دست وستہ ادھر مو کر کہ صلات و سلام عرض کریں اس عمل کے بغیر ہر گزرنا چاہیے کہ یہ خلاف عدب ہے یہاں اور حتیم کعبہ میں کم از کم ایک بار قرآن مجید ختم کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس اتنے دن ہیں اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دن میں پانچ دفعہ یا کم از کم صبح شام مواجے شریف میں عرض سلام کے لئے حاضری دیں تو خواتین دو دن ہی جا سکتی لیکن جہاں پر آپ لگتا ہے جنت الوکی والی سائیڈ پہ وہاں پہ کھڑے ہو تو مواجے شریف کے اوپر نظر پڑتی ہے وہاں پہ آپ جا کر سکتے ہیں یا دیوار کی دوسری طرف جا کر مواجے شریف کی طرف آپ سلام ارز کر سکتی ہیں ترک نماز بلا حضر ہر جگہ گناہ ہے اور کئی بار ہو تو سخت حرام اور گناہ کبیرہ اور یہاں افسر کرنا جو ہے وہ گناہ کے علاوہ سخت محرومی ہے جس کی میری مسجد میں چالیس نمازیں پہت نہ ہو اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے ازادی لکھی جاتی ہے لیکن یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ ہر وقت دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا عدو احترام ہونا چاہیے کبری انور کو ہرگز پشت نہ کریں اور حتی لمکان نماز میں علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم آپ کی اطاعت میں ہے رخصت کے وقت مزار پران انوار پر حاضری دیں اور مواجی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس نعمت کا سوال کریں اور تمام عداب رخصت بجا لائیں اور سچے دل سے دعا کریں کہ الہی ایمان اور سنت پر مدینہ تعبہ میں مرنا اور جنت البقی میں دفن ہونا نصیب ہو اس دوران آپ کے مدینہ پاک مسٹے میں جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے جنت البقی میں اہل بیت ادھار کی قبروں پر حاضری دیں کہ مہتے نہیں اندر جا سکتی تو باہر چالیوں کے باہر کڑے حاضری دے سکتی ہیں اور مدینہ دیبہ کی دیگر زیارات اہد ہے اکل اللہ سلام کی مختلف جگہوں پر مجد قبا ہے مجد کی بلاتین ہے جہاں پر بھی آپ کفلے والے گائیڈ ہیں وہ بتائیں تو ہر جگہ پر حاضری دیں جہاں 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 پر اکل سلام کے دورت کی حاضر نصیب فرمائے حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے اور جو لوگ اس بار جا رہے ہیں اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور اگر مزید معلومات حج اور عمرہ کے بارے میں لینی ہو تو حضور شیخ اسلام کی بے شمال تصانیف ہیں اس موضوع پر کرسکتے ہیں اسی طرح اکل صلات اسلام اور روضہ اقدس آپ کے حرم اور حرم کعبہ کے فضائل کے اوپر نور کمرین فضائل حرمائن موخ اس کو بھی حضور فرسکتے ہیں تو اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اگر ہم سے بیان کرنے کو غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ وما لینا اللہ بیان آمین